سلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان راجم اشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے نیوز ٹی وی ایک افسوس ناخبر شابل کرتے ہیں خوشاب کے گاؤں نلی کول مین ایریہ سے جہاں پر امین برادر کول کو اپنی کی گاڑی کو اوور لوڈنگ کی وجہ سے حادثہ سولہ افراد زخمی ایک افراد جہاں باگ جاپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی پر کتنا سمان لوڈ تھا اور آپ ویڈیو میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریور کا کہنا تھا کہ بریک فیل نہیں ہوئی بلکہ میرے پاس اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے میری گاڑی سلپ ہوئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جبکہ یہ بات میں نے اپنے خوشاب آفس والوں کو وہاں چلنے سے پہلے بتائی تھی کہ آج اوور لوڈنگ بہت زیادہ ہے لیبر کو دوسری گاڑی دے دیں لیکن خوشاب دفتر والوں نے میری بات نہیں سنی ہی ون ون ٹو ٹو والوں نے موقع پر پہنچ کر جو ان کے واس وسائل موجود ہے بہت اچھے طریقے سے اپنا فرض نبایا امام زخمیوں کو تقریباً دو دھائی گھنٹے کے ریس کوپریشن کے بعد اسپطال منتقل کر دیا گیا لیکن آپ لوگوں کو شاید ان مجدوروں پر آج بڑا افسوس ہو رہا ہوگا ہم کئی ماہ سے یہ شور کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئل امین ہے کسی پر بھی کوئی امرجنسی ایمبولیس نہیں ہے اور کوئی ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے آج بھی خوشاب سے تمام گاڑیاں آئیں اور ان مجدوروں کو لے کر گئی کسی میں بڑے بڑی وہاں کوپنیاں ہیں بڑے بڑے مین آفس ان کے وہاں کیم ہیں لیکن کسی کے پاس امرجنسی ایمبولیس یہ گاڑی نہیں ہے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے لگے تب جا کے وہ مریض اس میں ون ون ٹو ٹو والے خوشاب لے کر گئے لیکن افسوس ہے کہ ان کوپنی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہر ماہ منتری جو لینی ہوتی ہے ہر ماہ کسی نے کسی ماہ کی گود اور جڑ جاتی ہے لیکن دو دن افسوس کے بعد چپ ہو جاتی ہے اتنے زیادہ گدوں کے لیے فاگ لوڈ تھی اس کے اوپر لیبر جمعہ کا دن تا ساری اکٹھی بٹھا کر گاڑی کو اوپر پھیج دیا گیا کیا کوئی ان ذمہ دار افراد سے پوچھے گا کوئی ادارہ آواز اٹھائے گا لیکن نہیں بدقسمتی ہے اس ساری جو بھی کام ہے اس کے ذمہ دار جو مزدور خود ہیں کیونکہ جب بھی ان کے لیے کوئی آواز بلند کرو جو بھی کرو یہ پیٹی ٹھک داروں کے پیچھے لگ کر یہ خموش ہو جاتے ہیں ان کو اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے لیکن ان کی جان جائے جو مرضی ہو بدقسمتی سے جو بچہ مرہا ہے یہ بھی ٹھپالی تھا اور اس کی بھی انصورنش نہیں ہوگی بے شک کوئی جا کر ادارہ چیک کر لے آج ہی ساری خانہ پوری کی جائے گی لیکن افسوس ہم افسوس ہی کرتے رہیں گے جو آواز اٹھائے گا سچ بولے گا اس سے ہمارے علاقے کے چند موزز لوگ جن کو کمپنیوں سے اپنے مفاد ہے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی بلیک میلر کہتے ہیں لیکن آج ان سے ہی میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی اولادیں بھی ہیں آپ کے بھی بچے ہیں یہ جو ہر ماں کسی نے کسی ماں کے گود بھی اجڑتی ہے کبھی ان کے گھر کے حالات بھی جا کر پوچھیں چڑھائی بارہ چی ہوئی نہیں آج دا 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 سمان سمان چیک کی تنے کوئی بچ کی اندرک چا ٹھیکہ شکر بات دی لے کیوں نہیں گا ٹھیکہ لے گٹی آنی بھی پچھو لے گٹی جا آج دا